بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ترک ائر فورس کی بات کریں تو یونان کے ساتھ چلتی کشیدگی کے پیش نظر ترک فضائیہ خاصہ دباؤ کا شکار نظر آتی ہے اگرچہ ترکی کے پاس ایف سکسٹین اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں لیکن ان کے علاوہ ترکی کے پاس صرف ایف فینٹم فور ٹو تیاریں موجود ہیں دوستو ترکی کے پاس لڑاکہ تیاروں کی کول تعداد تقریباً تین سو کے قریب ہے جن میں دو سو پینٹالیس ایف سکسٹین اور پینٹالیس ایف فینٹم فور ٹو تیارے قابلے ذکر ہیں جبکہ دوسری جانب یورپ میں ترکی کے سب سے بڑے حریف یونان یعنی گریس کی بات کریں تو یہ ترکی کے مقابلے میں مسلسل اپنی فضائیہ کی طاقت میں اضافہ کرتا جا رہا ہے حال ہی میں فرانس کے ساتھ اٹھارہ رفیل تیاروں کی ڈیل اس بات کی واضح دلیل ہے دوستو یونانی ایر فورس کے پاس اس وقت ایک سو چوون ایف سکسٹین تین تالیس میرائی ٹو تھوزنٹ اٹھارہ ڈیسالٹ رفیل اور چونتیس ایف فینٹم فور ٹو تیارے موجود ہیں ترکی کی پریشانی کی دوسری وجہ گریس ایف تھرٹی فائیو کے حصول کے لیے مسلسل امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہے اور ان تیاروں کو خریدنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے ماہرین کے مطابق اگر امریکہ گریس کو ایف تھرٹی فائیو تیارے دینے پر امادہ ہو جاتا ہے تو یہ ترکی کے زخموں پر مرہم نہیں بلکہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہوگا یہاں پر یہ بات واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ امریکہ ترکی کو ایف تھرٹی فائیو پروگرام سے باہر کر چکا ہے اس حوالے سے امریکی یہ دلائل دیتے نظر آتے ہیں کہ ترکی کو روس کے ساتھ ایس فور ہنڈرڈ کی ڈیل کی وجہ سے ایف تھرٹی فائیو پروگرام سے باہر کیا گیا ہے لیکن اصل میں ترکی کے ساتھ دوریں میار کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ترکی ایک مسلمان ملک ہے اور امریکی پالیسیوں کے سامنے سر جکانے سے انکار کرتا ہے ترکی کے لیے تشویش کی ایک بڑی وجہ ترکی کا پانچویں نسل کا ٹی ایف ایکس تیارہ ہے ترکی مستقبل میں اپنے ایف سکسٹین تیاروں کو ٹی ایف ایکس سے ریپلیس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاہم ترکی کے اپنے نیٹو اتحادیوں اور امریکی دباؤ کو جوتے کی نوک پر رکھنے کی وجہ سے امکانات کم ہی ہیں کہ امریکہ ٹی ایف ایکس کے لیے ترکی کو انجن فراہم کرے گا لیکن اب اس حوالے سے ترکی کے لیے ایک زبردست خبر رکل کر سامنے آئی ہے دوستو یورو ایشین ٹائمز میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بریٹش ایرو سپیس کمپنی بی اے ای ترکی کے پانچویں نسل کے تیارے کو بنانے میں پوری طرح سے انوالو ہے رپورٹ میں مزید انکشاف کیا گیا ہے کہ برطانیہ یورپی یونین سے علیہ دگی کے بعد عالمی امور میں بار پور کردار ادا کرنے کا خواہش مند ہے اور اس مقصد کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے ترکی اور برطانیہ کے قریب آنے کی وجہ دونوں ممالک اگرچہ نیٹو اتحاد میں شامل ہونے کے باوجود نیٹو پالیسیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی فوجی قوت میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک یونانی ویب سائٹ کے مطابق ترکی میں برطانیہ کے سفیر نے اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ ترکی کے ٹی ایف ایکس میں بی اے ای مین پارٹنر ہے اور برطانیہ ترکی کے پانچویں نسل کے تیارے کو ڈویلپ کرنے میں برپور تعاون کر رہا ہے برطانوی سفیر کا مزید کہنا ہے کہ رولز رائز ترکی کے ففت جنریشن تیارے ٹی ایف ایکس کے لیے انجن فراہم کرے گا دوستو برطانیہ کے ترکی کے ساتھ تعلقات میں حالیہ گرم جوشی کے پیچھے برطانیہ کی یورپی یونین سے علیدگی فرانس کی جانب سے ترکی کے خلاف یونان کی کھلم کھلا حمایت اور امریکہ کا اپنے یورپی تحادیوں فرانس اور جرمنی کی جانب جکاؤ ہے دوستو ترکش دیفنس منسٹری کے مطابق ٹی ایف ایکس کی پہلی پرواز دوہزار تیس میں عمل میں لائی جائے گی اور برطانیہ کی جانب سے ترکی کی برپور سپورٹ اور انجن کی فراہمی کے بعد ایسا ممکن ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور یہ امریکہ کے ساتھ ترکی کے دشمنوں جن میں بھارت اور فرانس بھی شامل ہیں ان کے مو پر گیلے گوبر کا ٹھا گوڑا ہے جو ترکی اور پاکستان کے پانچویں نسل کے تیاروں پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں دوستو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ